موسیقی موسیقی گندم کے سنہری خوشوں کو خطوہ لاہق بارش نے کسانوں کو مشکل میں ڈال دیا مزید بارشیں گندم کی سنسل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں کارسکار آباشی کے بعد کھیتوں کا دورہ لاتن کرے کھیتوں میں پانی رکھ جائے تو جڑوں کو نقصان ہو سکتا ہے ماہرین نے خبر دات کر دیا جنوبی بنجاب میں لگی بادلوں کی جھڑی محکو کے لیے مصیبت آن پڑی بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہن نصفیت الاسلام بجلی گھر سے آنے والی لائن متاثر میپکو ریجن کے پچانوے فیڈرز ٹرپ کر گئے متاثرہ علاقہ میں ایملتان، خانوال، مذہب سکر ایڈی جی خان ویہاڑی، ساہیوال، بہاوگر، 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 بہاوگر اور رہی یارخان شامل آئیروز ٹرانسفورمر سٹوری کی وارداتی میپکو کا ٹرانسفورمر چوری ہونے سے بچانے کیا مہنگائی کا مسالہ جاب کی قیمتوں کو تڑکا قیمتوں میں ہوچ رباز آفر نے دیا آبان کو پڑا چھٹکا دو سو سے بارہ سو روپے فی کلو تک کے زافر پر شہری چکرہ کے رہ گئے سپید دیرہ دو سو روپے کلو مہنگا لانگ سین سو سرکھ میں ٹیک سو سیانو بخارہ سو روپے فی کلو بڑھ گئے مہنگائی کے بعد مویشی پال حضرات بھی شکار گہرور پکا میں سب چارے کی قیمتیں آسان پر پہنکیں سب چارے کی قیمت دو سو سی سے بڑھ کر تین سو پچاس روپے فی من پہنچ گئیں مویشی پال حضرات مویشیو کو خوشک چارہ کھلانے پر مجھو یوٹیلیٹی سٹورنز کارپریشن کے ملاثمین کے لیے اچھی خبر ملاثمین کی مستقلی کے خلاف دائر اپیل پر فیصلہ سنا دیا گیا بہاولگر ملتان بہاولپور بہاری اور دیرہ غاز خان یہ ست پیس ازاد ملاثمین کو تمام مراب سمیت مستطل کر دیا گیا نیشنل انڈرسٹویل ریلیشن کمیشن کے تین رکھنی بینٹس نے یوٹیلیٹی سٹورنز کارپریشن کی اپیلیں خارج جنوبی بنجاب کے ہزار طلبہ کا مستقبل تاریخ ہونے سے بچ گیا کنٹونمنٹ بورٹ میں واقعے سکولوں کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری سپریم کورٹ نے کینٹ سپورٹس کے تیرہ سیسو سکولز پیل کرنے سے رکھ دیا ملتان کے کنٹونمنٹ بورٹ کو نوٹسز چاری جواب طلب کر دیا گیا دو ہزار انیس میں لئے کے ممبران اسمبلی نے کتنا ڈیکس دیا ایس پی آر دو ہزار انیس کی رپورٹ نے سب باتے کر دیا حکومتی ایم پی اے نے اے نہ ہونے کے بارابر ٹیکس دیا موف نے خصوصی مدینالہ رفاقہ کلانی نے ایک ہزار ٹیکس دیا ایم اے عبدال مجید نیازی نے ایک لاکھ انتیس ہزار ٹیکس دیا لیگی ایم پی اے مہر ایجاف تلانے نے چار لاکھ جمع کر آئے ایم اے ملک نیاز احمد جھگر نے ایک روپیا بھی ٹیکس نہیں دیا ٹیکس چور اب نہیں بچے گا دویجنل ٹیکس آفسس ملتان کا بڑا فیصلہ جنوبی پنجاب کے ٹیکس چوروں کی لسٹوں کی تیاری کا آغاز جنوبی پنجاب کے اہم سیاستدان اور شخصیات بھی لسٹ میں شامل پنجاب حکومت کا تاریخی ترقیاتی بجٹ ادارہ صاف پسط جاری بجٹ چھے ماہ میں خرچ نہ کر سکے حکومت چھے ماہ میں مختص بجٹ کا صرف پچیس پسط خرچ کر سکی سب سے زیادہ فنز وزیراعظم اور وزیراعلا کے آبائی تا میں خرچ ہوئے تین سو سات میں سے صرف ایک سو ترے سٹر رفی خرچ ہو سکے لوگوں میں ٹرافک مسائل و تجاوزات کا ہوگا خاتمہ جپسی کمیشنر شویبالی اور اسسن کمیشنر ان ایکشن زلین تلطانیہ نے تیس سال پرانی تجاوزات ہٹانا شروع کر دی تمام ریڈ ہی بانو کو موڈل بازار لوگرہ میں اضافی جگہ پر آہے ملدان بہاور پر روڈ ریڈ ہی بانو کی وجہ سے ٹاک سہتا ہے پرد ملکیت انتقال سمیں زمینی معاملات میں ہوگیا آسانی رہیندر خان میں پچوار خانے بھی ڈیجیٹل ہوں گے سائلین کو آرازی ریکارڈ سنٹر میں انتظار نہیں ہوگی نہ ہوگا پچواریوں کو بھی تربیہ دے کر ڈیجیٹل آئیزڈ کر دیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویل فیر مدصر ریاض ملکی ڈیجی خان عمر سنسرار دارو علمان پاک مختب سکول سمیں دیگر منصوبوں کا جازہ لیا پانسر میں منی سنچار قائم کرنے کی نبیت کی جانتی ہے چھو جب آپ نے چیمین ایگزیکٹیف پاکستان بار کانسل محمد مصود چشتی کی بارو محمد لائبریری کی تازین اور رائش کا تطاق کر دیا سینئر جرڈیس کو چھوڑ کر جنئر کو سپریم کورڈ جج پرننے کی وضاحت ضروری ہے ممبر پنجاب بار کانسل وانا تفیل صدر بار وانا یوتف سمیں دیگر رہدے داروں اور نمبرام کی کثیر آدھا روحی بنا کھلاریو کی آواز سپورٹس جمنیزیم خانوال سے احساس کفالت سینٹر منتقل روحی کے خبر پر جب کی کمیشنر کے ایکشن سپورٹس جمنیزیم کو کھلاریو کیلئے کھول دیا گیا کھلاریو کا روحی کیلئے اظہار ایسا شرک خانوال میں بی ایس پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب اہمان خصوصی برگیڈیر محمد راشد بن حاس اور کپٹن تاہن نے پوزیشن ہولڈرز طالباء و طالبات میں اصناف تقریب کی اور میڈرز پہنا اور موسم سہانا ہو تو پکوڑوں اور جلیبیاں لازمی کھانا جنبی بنجاب کے شہریوں کا پکوڑوں اور تمہسوں کے دوگانوں کا رخ گرمہ گرم پکوڑے اور جلیبیاں کھا کر ہوں مزا کھیا بہت اچھا ہے باریش ہوئی آج کافی دن بعد سردیوں کی پہلی باریش ہے اپنے کاموں میں مسروف تھے تو ٹائم نکال کر کچھ دوست میرے یہاں پر آئیں ٹی سٹرال پر ہمارے بھی پراتھے وغیرہ کھانے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں موسم کو موسم میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے موسم سرما میں پہلی دفعہ باریش ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں سموسے اور جلیبیاں پکوڑے کھانے کا اس موسم میں کچھ الگی ٹیسٹ اور مزا آتا ہے اس موسم میں جلیبیاں اور سموسے پکوڑے کھانے کا ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم میں کھانے بھی لیکنے لکھ رہا ہوں ہے کیا کھایا آپ ہم سموسے کھانے ہیں اور آپ ہی ہیں